بسم اللہ الرحمن الرحیم فارم آف یہ ٹائپس آف بزنس ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے جو ہمارا یہ سول پروپرائیٹرشپ ہے تو شروع کرنے سے پہلے سٹوڈنٹ جلدی سے پہلے سے فوراں میری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچیں اور آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور مجھے میرے مشن میں کامیاب کیجئے میرا مقصد آپ لوگوں کو آسان سے آسان لیکچرز پروائیٹ کرنا ہے اور اس کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اپنے دوستوں میں اپنے جاننے والوں میں تاکہ وہ لوگ بھی فائدہ اٹھائیں اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ اس کار خیر میں میری مدد کیجئے میرا ساتھ دیجئے تاکہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ بہتر کام کر سکے سٹوڈنٹ شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں سول پرویote悄ی میں اور جاننے انچتینivoobi یقین فر се شرگ آسان 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 af آسان 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 بلاد آسان 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 جلی ریٹیز 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 ریٹیزہ مام سرصیزی بیدیوز اور پرسیل نہیں پرسیلی امین wypديجم امین رایو پیشترشنی بایر چم میرے کمان فم دوناری بابنی آنمی من امین 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 پیشتر کردی امین آنما ارفی رو Lewا حقابائی اور اس حقابی کا اس کی حقابی مسئلہ نہیں ہے ہے اس کا ، مسئلہ بیمانی ہے بیش کِلی دے بدانزی رونی ہوگا پارسنل آسٹس تو پی دہ بیزنس ڈیپٹس سٹوڈنٹ سول پروپائٹرشپ کیا ہے آسان اور سیدھے سے الفاظ میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی سول پروپائٹرشپ کیا تھی سول پروپائٹرشپ جس کا ایک ایک اونر ہوتا ہے یعنی اکیلا اونر ایک ہی واحد بندہ اس کا مالک ہے اور وہ جو اس کا مالک ہے وہ اس کے سیاہ و سفید کا مالک ہے اور وہ اس بیزنس کا مینجر بھی خود ہے یعنی ون مین شو ہے جو بیزنس کا اونر ہے وہ ون مین شو ہے وہ اس کا بیعک وقت اس کا اونر بھی ہے اس بیزنس کا مینجر بھی ہے اس کے نفع نقصان کا مالک بھی وہ خود ہے اور یہ جو سول پروپائٹرشپ بیزنس ہوتے ہیں ان کی جو کومن فارم ہے وہ کیا ہے کہ اس میں جو سمال ڈیٹیل سٹورز ہوتے ہیں وہ عموماً ان کا ایک ہی اکیلا واحد ان کا جو ہوتا ہے وہ اونر ہوتا ہے فارمز ہوتے ہیں سرویس بیزنسز ہوتی ہیں جس طرح کے سکولز وغیرہ چل رہے ہیں ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹس چل رہے ہیں عموماً ان کے اکیلا ہی جو بندہ ہوتا ہے وہ اونر ہوتا ہے اسی طرح سے کچھ پروفیشنل پریکٹیسز میں آ جائیں تو جیسے لا لا ارگنیزیشنز ہوتی ہیں اکاؤنٹنگ سرویسز یا میڈیسن وغیرہ کی جو ڈاکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے کلینکس کھول رکھے ہوتے ہیں تو یہ بھی ان کے بزنس ہی ہوتے ہیں تو ان کے بھی وہ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ اکیلے خود ہی ان کے مالک ہوتے ہیں اور یہ ہماری ایکانومی میں اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کہ مطلب ہر ایکانومی میں یہ جو سول پروپرائٹرشپ ہے یہ ایک کومن فارم اوف بزنس ہوتی ہے سب سے آسان اور سادہ سی جو فارم اوف بزنس ہے وہ یہی ہے کہ اس میں سول پروپرائٹرشپ ہوتی ہے اگر ہم اکاؤنٹنگ ویو پوائنٹ سے دیکھتے ہیں تو جو سول پروپرائٹرشپ ہوتی ہے ہم لوگوں نے جب اکاؤنٹنگ کونسیپٹس پڑھے تھے آپ لوگوں نے اگر وہ میری ویڈیوز دیکھی ہیں سنے آئے تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا مائنڈ میں ہوگا کہ ہماری جو بزنس ہے وہ ایک سیپریٹ اینٹیٹی فوم ایٹس آنر ہم لوگوں نے یہ جانا تھا کہ جو بزنس ہے اس کے جو بوکس اف اکاؤنٹس ہیں وہ آنرز کے جو پرسنل اکاؤنٹس ہیں ان سے سیپریٹ رہیں گے بزنس ایک الگ باڈی تصور کیا جائے گا یہ کیا تھا ہمارا اکاؤنٹنگ ویو پوائنٹ تھا لیکن اگر ہم لیگل پوائنٹ ویو سے دیکھتے ہیں تو لیگل پوائنٹ ویو سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سول پروپرائٹرشپ بزنس ہوتا ہے اس میں جو آنر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سیپریٹ نہیں ہوتا سیپریٹ اینٹیٹی تصور نہیں ہوتا اور یوں جو بھی ڈیپٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوتی ہے اس کی جو آنر ہوتا ہے اس کی پرسنل ریسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے جو بھی اس کے کرز ہوتے ہیں نقصان ہوتا ہے نفع نقصان مطلب اسی کو لے لیں اس کا نفع یا نقصان سارا اس کے آنر کے سر ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پہ لیگلی وہ اکاؤنٹ پوائنٹ ویو سے بزنس سیپریٹ ہے اس کے جو جتنے بھی اس کے افیرز ہیں وہ آنر سے الگ ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اس کے اکاؤنٹس ہیں لیکن اگر ہم لیگل پوائنٹ ویو سے دیکھتے ہیں سول پروپرائیٹرشپ میں تو اس میں کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی بزنس کے افیرز ہیں وہ آنر کی ہی ریسپونسیبیلیٹی ہے اگر بزنس اس کا انسولونٹ ہو جاتا ہے کریڈٹرز آنر کو فورس کریں گے کہ وہ اپنا اپنے پرسنل ایسیٹ سیل آؤٹ کر کے ان کا ڈیپٹ پورا کریں بزنس کا ڈیپٹ ہے اس کو پورا کریں جو ان کا نقصان ہے جو کرزہ ہے اس کو پورا کریں اس کے اگر چھوٹی سی ایگزیمپل لیتے ہیں تو سپوز میں نے کوئی بزنس شروع کیا شروع کیا یا میں نے اس میں انویسٹ کیا ففٹی تھاؤزن میں نے بینک سے لون لے لیا اب بینک کو میں نے آفٹر تھری منس وہ پیسے واپس کرنے تھے اب کیا ہوتا ہے کہ تین ماہ بعد میں نے وہ انویسٹ تو کر دیا لیکن میرا بزنس کے جو آپریشنز تھے وہ پروفیٹیبل نہیں چلے انفارچونیٹلی اور مجھے اس میں نقصان ہو گیا تو وہ میرا پچاس ہزار ڈوگ گیا اب کیا ہوگا تین مہینے کے بعد بینک کو تو میں نے دینا ہی دینا ہے اب بینک کیا کرے گا بینک میرے سر پہ آکے کھڑا ہو جائے گا وہ مجھے کہے گا کہ آپ نے جو بھی سیکیورٹی میرے پاس رکھوائی تھی اب بینک ایسے تو لون دے گا نہیں بزنس کو تو کبھی بھی بینک ایسے لون نہیں دیتا ہے تو اس کے لئے کیا ہوگا کہ مجھے بینک فورس کرے گا کہ میں اپنی جو بھی میں نے سیکیورٹی رکھوائی تھی وہاں اپنے اساسے شو کیے تھے بینک کو پچاس ہزار لیتے ٹائم وہ مجھے سیل آؤٹ کر کے اس ڈیپٹ کو پورا کرنا ہوگا تو یوں بزنس کا سارا جو بھی نفع یا نقصان وہ سول پروپرائیٹر شپ جو سول پروپرائیٹر ہوتا ہے یا اونر ہوتا ہے اس کے سر ہوتا ہے اب ہم اس کے ایڈوانٹیجز پہ نظر ڈالتے ہیں کہ جو سول پروپرائیٹر شپ پہ اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں تو یہ ایک easy form of business easy and inexpensive to form a soul پروپرائیٹر شپ is the least regulated business entity there are no forms to fill out or fee to pay to legally establish your business just say that you are open for business and you are simplicity few compliance formalities when it comes to maintaining your business as a sole proprietorship i.e. there is very little for you to worry about there are no corporate records to maintain no meetings to hold no minutes to keep no resolutions to drop and no annual reports to file جس ٹڈنٹ advantages میں آتے ہیں تو سول پروپرائیٹر شپ کے advantages مختصر سے ہیں اور disadvantages بھی مختصر سے ہیں باٹ پورا بزنس انہی کے اوپر بیس کر رہا ہے یہ ہے کہ بہت آسانی سے اس کو شروع کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی زیادہ جنجٹ نہیں پالنے پڑتے چھوٹی سی کوئی ریٹیل سٹور کسی نے شروع کرنی ہے تو اس کی لئے اس کو ضروری نہیں کہ وہ جا کے اس کی ریجسٹریشن کرائے یا اس کا کوئی وہ کرو بس انویسٹ کرنا ہے جگہ دیکھنی ہے بزنس شروع کر دینا ہے اللہ اللہ خیر سلام بہت ہی سیمپل سا ہے اس کی سیمپلی سٹی ہے بس اس میں کوئی زیادہ لوگ بھی ہائر نہیں کرنے ہوتے کوئی زیادہ اس میں مسائل بھی نہیں ہوتے تو یوں یہ بہت آسان سا اور سادہ سا طریقہ ہوتا ہے اکیلا بندہ بس پیسے پیسہ ہونا چاہیے بندے کے پاس اور آئیڈیا ہونا چاہیے بس شروع کرو بزنس اور کام شروع کر دو اس میں مختصر سی فارمیلیٹیز ہوتی ہیں اور یہ کہ جب اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے بزنس کو تو جو سول پروپرائیٹر شیپ ہوتا ہے اس کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پہ کوئی کارپوریٹ ریکارڈ اس کو مینٹین نہیں کرنے ہوتے میٹنگ نہیں رکھنی ہوتی جیسے کارپوریشن ہوتی ہیں پارٹنرشپ بھی ہوتی ہے تو پارٹنر کے ساتھ میٹنگ وغیرہ کرنی پڑتی ہیں بار بار وہ کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ کوئی منٹس وغیرہ نہیں اس کو رکھنے ہوتے کوئی ریزولوشن وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی کوئی اینلڈ ریپورٹ کچھ بھی نہیں کرنا چھوٹا سا کام شروع کیا ہے بس اللہ کا نام لیا کام شروع کر دیا بس ختم کہا نہیں تو یہ آسان سا اور سیمپل سا ایک بزنس ہے فرم آف بزنس ہے اب ہم دیکھیں اس کے ڈسادوانٹیجز کے بارے میں ڈسادوانٹیجز of سول پروپائیٹرشپ unlimited پرسنل لیابیلیٹی you are پرسنل لیابیل for all of the دیب لیابیلیٹیز obligations and taxes of your بزنس your پرسنل assets can be taken from you to satisfy a judgment furthermore if you have employees you are personally responsible for any legal claim against your employees when they act within the course and scope of their employment as a sole proprietor you cannot take advantage of special business income tax rates or deductions جی سٹوڈنٹ سب سے جو بڑا disadvantage ہے وہ یہ ہے کہ اس کی unlimited personal liability ہوتی ہے یعنی جو کہ اس کا honor ہے اگر اگر unfortunately اس کو بزنس میں نقصان ہو جاتا ہے تو وہ بیچارہ اس کا تن تنہا اس کو اکیلا برداشت کرنے والا ہوتا ہے ساری liability اس کے اوپر آن پڑتی ہے سارا نقصان اس کو خود برداشت کرنا پڑتا ہے ساری ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے جتنے بھی اس کے creditors ہوتے ہیں ان سب کو اسی نے پی کرنا ہوتا ہے دوسرا یہ کہ ٹیکسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی اس کو اکیلے ہی برداشت کرنے ہوتے ہیں اور اگر نقصان ہو جاتا ہے جیسے ابھی ہم لوگ نے ایک example دیکھی تو اس کے لئے کیا ہوتا ہے کہ ساری اس کی unlimited personal liability ہوتی ہے تو اس کو اپنے دوسرے assets سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے دوسرا یہ کہ اگر کوئی employees اس نے hire کیے ہوئے ہیں اور کوئی employee جو illegal ہے اس طرح کے کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ بھی بیچارے اس honor کے ہی گلے پڑتی ہے کیونکہ اس time جو اس کے ساتھ مسئلہ ہوا اس time وہ اس کا ملازم تھا دوسرا یہ کہ یہ جو sole proprietor ہوتا ہے یہ tax special business income tax کے rates deduction کے advantages ہوتے ہیں اس کو وہ بھی نہیں ملتے ہیں تو student یہ تھا ہمارا آج کا lecture اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاء اللہ حوپس ہو کہ آپ لوگ کو پسند آئے گا thank you jazakallah